پرماتمہ کہتے ہیں جو اٹھے سکھ کو سکھ کہہ یہ مان رہا منمود یہ سکل جب ہی ناکال کا کچھ مکھ میں کچھ گود تو پرماتمہ نے یہ آگ پہلے نہیں لگنے دی شکشہ کی اور کتنا پیار کتنی آدھینی کتنی وی نمر تھا اور جتنے ہم وی نمر ہوں گے آدھین ہوں گے اینکار رہی تھوں گے اتنا بھگوان ہمارے نکٹ آو گا آدھینی کے پاس ہیں یہ پورن برمدیال مان بڑھائی ماریو بھائی بے عدبی سرکال اب جتنے ہم وی نمر رہیں گے پرماتمہ اتنا ہی ساتھ دے گا ہم اینکار پر یوک رہیں گے بھگوان کو سوندور جلا جائے گا تو اس پرکار ہم نے پرماتمہ سے لاب لینے کے اسے بھی فارمولے اپنانے پڑھیں گے جسے ہم پرماتمہ کا پورن لاب پرابت کر سکیں اب تو پرسنگ چلا تھا کہ اس اکیس برمانڈ میں پرماتمہ کہتے ہیں ہم نے کوئی سکھیا پرانی نہیں دیکھیا کہتے ہیں گاٹے بعد سب جگہ دکھیا جس کو گاٹہ میں آنے ہانی ہوگی لاؤس ہوگیا بیجنس میں یا کوئی کھیتی آنے ہوگی فصل نسٹ ہوگی وہ تاپے دکھی اور جس نے لاب ہوگیا وہ اور گناہ دکھی لاب ہوتے ہی مان لے کسی نے پانچ لاکھ روپے کا بینیفیٹ ہوگیا وہ یوں کال اتنا جبردست اس کو بھرمت کرتا ہے وہ بیس لاکھ روپے کا کوئی کام شروع کرے گا کہتے ہیں تو لاؤن وغیرہ لے گا ہے پانچ تو وہ لاوگار پندرہ اور لے گا کہتے ہیں تو دار لاؤن بیاج بے اور وہ بیجنس ہو جاگا پھیل وہ بیس پانچ تو وہ گئی پندرہ اور ادار وہ آگا آگا مانگنی ہے پیچھے پیچھے کٹے چکر پھر تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے ان بکوادوں کو چھوڑ کے بکتی وثی اپنا کے اپنا پیچھا چھوڑوا لو اتنی سی بات ہے پرماتمت ایک سو بیس ورس تو پہلے کا ہے کچھ لے گئی اب وہ ایک اپنا ایفیڈیوٹ چھوڑ گئے اپنی وانی چھوڑ گئے بکوان ودھان بنا کے آج یہ داس بیس ورس سے یہ داس لگ رہا ہے اسی کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اور جب تک ہم اس ودھی کو نہیں اپنائیں گے بنا تو یہاں سکھی ہو سکتے اور بویس سے تو بھول جاؤ سوپن میں بھی نہیں ہوگا جب پرماتمہ کی صحیح ویتی صحیح بھگتی اور اس کی مریادہ پر ہم چلیں گے ہم یہاں بھی سکھی ہوگے پناتما ایک دن داس وہاں گیا ہوا تھا گوہا کے اندر گوہا ایک سٹیٹ ہے اور سمجھدر کے کنارے بسا ہوا ہے وہاں بھگت نے ایک ستسنگ کروایا تھا ستسنگ کرنے گے تھے سن دو ہزار چیار میں اور وہ ستسنگ بھی اس سمجھدر کے کنارے سے تھوڑی سی دوری پر یعنی وہاں سے آٹھ سات کلے دوری پر ہزار ایک فٹ دوری پر ایک گراؤنڈ تھا وہ بک کرا رہا تھا ستسنگ سمابت کرنے کے بعد سیام کو ٹہلنے کے لیے چلے گئے اور صبح بھی پھر ادھر یہ گومنے جاتے تھے تو کیا دیکھا وہاں پر یہ فورنر ویدیسی لوگ اپنے پریوار سہی تھا اس سمجھدر کے کنارے ریت کے اندر لوٹ رہے ہیں اور ریت کو لگا رہے ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں انگریجی میں وہ بولنے تھے کہ آہاں بڑا آنند آ رہا ہے یہاں پوری سانتی ملتی ہے اور پھر ان کے بارے یہ بھی بتا گیا کہ یہ وہاں عرب پتی ہیں عرب پتی ہیں ان کی بہت بڑی انڈسٹری چلتی ہے ان کے بڑی بڑے محل ہیں بڑی بڑی کار ہیں ایک کروڑ کی کار ہیں ان کے پاس اور ان محلوں کو جس میں یہ کروڑوں روپیہ کی کوٹھی بنا کر کروڑوں روپیہ کی کار لے کر وہاں سانتی نہیں سانتی ملی وہاں کپڑے نکال کر ایک لنگوٹ پاند گئے اور ریت میں پڑے ہیں انہوں نے کہا یہاں بڑی سانتی ہے ان کوٹھیاں شرمہ مارو گئے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد